عمران خان آخر ہے کون یہ بندہ اور چاہتا کیا ہے؟ کچھ لوگ اسے پاگل خان، ہٹلر خان، یوٹرن خان، زکاة خان، کینسر خان، سنامی خان، یہودی خان، تالبان خان، اسٹیبلشمنٹ خان، یہ خان، وہ خان اور بہت کچھ کہہ کر بلاتے ہیں کون ہے یہ بندہ جو اتنی ساری آپس میں متزاد برائیوں کا بیک وقت مجموعہ ہے؟ کیا کیا ظلم ڈائے ہیں اس بندے نے اس ملک پر 65 سال میں اس ملک کا بیڑا ہی گرے کر دیا ہوگا جو اتنے مختلف گلیز ناموں سے پکارا جاتا ہے اور وہ کون ہیں اسے ان ناموں سے پکارنے والے ملکوں قوم کے وہ ہمدرد جنہوں نے 65 سال میں اس ملک کو ترقی کا گہوارہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی وہ زرداری جس نے کبھی بوکی ننگی قوم کے پیاسوں سے گوڑوں کو جام اور مربع نہیں کھلائے سرے مہل وغیرہ نہیں بنائے وہ شریف خاندان جس نے قوم کی ہڈیوں سے گوتا تک نچوڑ کر دنیا میں اربوں ڈالر کی کاروبار اور محلات نہیں بنائیں وہ الطاف بھائی جس نے روشنیوں کے شہر میں 25 سال میں 25 ہزار لاشیں نہیں گرائیں وہ اسفند یار والی جس نے پختون قوم کو اس کی طریقے نازک ترین موڈ پر ساڑھے تین کروڑ ڈالر کے عوض نہیں بیچا وہ مولانا جس نے بینزیر سے لے کر مشرف اور زرداری سے لے کر شریفوں تک ہر حکومت میں چند وزارتوں کے لیے اسلام اور دین کے نام نہیں بیچا یہ سیٹھی میر شکیل افتخار چودری میڈیا مالکان یہ سب کے سب اس کے مخالف آخر کیوں ہوئے کیا اس وجہ سے کہ اس بندے کو قائد عظم کے پاکستان کو پچھلے 65 سال میں اس حال تک پنچایا اور کیا چیز ہے جو اس بندے کو بے چین رکھتی ہے چونسر سال کی عمر میں جب لوگ اپنے بچوں کے ساتھ پرسکون وقت گزارنا پسند کرتے ہیں اس عمر میں یہ بندہ پاکستان کے طول و عرض میں دیوانوں کی طرح پھرتا ہے آخر کیا ہے اس کے مخالفین کہتے ہیں کہ اس کو وزارت عظمہ کی طلب بے چین کیے ہوئے لیکن آخر وزارت عظمہ کی طلب کسی کو کیوں ہوتی ہے پیسے کے لیے شہرت کے لیے کرپشن کے لیے لیکن پیسے کا تو اس بندے کو لالچ ہی نہیں اور یہ دنیا جانتی ہے اس کی ساری زندگی سمر کی گواہ ہے اس نے تو اپنا کرکٹ سے کمایا ہوا اکثر پیسہ بھی اس ملک کے گریبوں کے لیے شوکت خانم حسبتال اور نیمل یونیورسٹی میں جونک دیا پیسہ چاہیے ہوتا تو برطانیہ میں کسی ٹیم کی کوچنگ سنبھالتا اور ساتھ ہی کرکٹ میچوں میں کمنٹری سے کروڑوں کماتا پیسہ چاہیے ہوتا تو جمائمہ خان کی طلاق کے عوض ہی برطانوی قوانین کے مطابق عرب و افضول کر سکتا تھا شہرت کے لیے لیکن عمران خان سے زیادہ شہرت بھلا کس پاکستانی کو اللہ تعالی نے دی ہوگی وہ شخص کے برطانوی شاہی خاندان جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں فخر محسوس کرتا ہے اور انڈیا سے ترکی اور پوری دنیا میں بغیر کسی سرکاری عہدے کے اس بندے کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے واحد پاکستانی لیڈر ہے جس کو برونی دنیا میں کرپشن یا سویس اکاؤنٹس یا بتا کھوری اور ٹارگٹ کلنگ ہی وجہ سے نہیں جانا جاتا بلکہ اس کا نام اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے اور ایسے بندے کو بھلا مزید شہرت کی کیا ضرورت ہوگی کرپشن کے لیے لیکن کرپشن کا تو یہ بندہ روادار ہی نہیں پکتون کھا میں چار سال سے حکومت ہے نا اس کی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک پیسے کی بھی کرپشن کی ہو اس نے کوئی کار کھانا لگایا ہو کوئی رشتہ دار سرکاری عہدوں پر لگوا دیا ہو کسی کی سفارش کر دی ہو کوئی پلاٹ کوئی بینک اکاؤنٹ کوئی لندن جدہ ملاشیہ ترکی میں محل اور دولت وغیرہ نہیں کچھ بھی نہیں الٹا واحد پاکستانی لیڈر ہے جس کے احساسے ہر سال پہلے کے مقابلے میں کم ہوتے جا رہے ہیں ورنہ تو لوگ ایمین نے بن کر ہی ساتھ نسلوں کا انتظام فرما لیتے ہیں تو پھر آخر کیا چیز اس بندے کو چین نہیں لینے دیتی اس بندے کو سمجھنا ہو تو چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر آنکھیں بند کر کے سوچیں کیا بکاری بننا آسان ہے کسی کے آگے جولی پھلانا آسان ہے سوالی بننا آسان ہے اور وہ بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ قوم کے سسکتے ہوئے گریب مریضوں بچوں کے واسے وہ کیا چیز ہے جس نے اس اوکس فور سے تلیم یافتہ پاکستانی تریح کے مشہور ترین کریکٹر اور کامیاب ترین کپتان کو بکاری بننے پر مجبور کیا گلی گلی شہر شہر گاؤں گاؤں اپنی عزتے نفس کو پس سے پشت ڈال کر جولی پھلا کر بکاری بننے پر مجبور کیا 20 سے 25 سال سے یہ بندہ جولی پھلائے ملک اور بیرونے ملک پاکستانیوں کو لیے بیق مانگتا ہے کوئی اسے بکاری ہونے کے تانے دیتا ہے کوئی زکاة کھان کہتا ہے کوئی کسی اور طریقے سے مزاک اڑاتا ہے لیکن یہ بندہ پھر بھی پیچھے نہیں ہڑتا یہ آسان نہیں ہے قدم قدم پر دل کو مارنا پڑتا ہے اپنی عزتے نفس انا اور فقر کا خون کرنا پڑتا ہے یقین نہ ہے تو کبھی یہ کر کے دیکھ لیں جولی پھلا کر کسی دن لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے